بنی اسرائیل کا دوسرا دورہ اروج جب بنی اسرائیل اپنے غلطیوں کی سزا دھکت چکے تو انہیں ایک پر پھر خداون نے اروج عطا کیا یہ اروج اس دور کے اہم فاتح سائرس اعظم 530 سے 576 قولت مسیح کے توسل سے ہوا جنہیں خورس اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قدیم ایران کے بادشاہ تھے جنہیں ایران نے آخمشن سلطنت کی بنیاد رکھی سائرس کی عادت میں ایران نے مغربی بست ایشیا یورپ کے کچھ علاقوں کو یعنی کوکاف یعنی آرمینیا بہر روم پر مشرق اگمد رحسن تک کا علاقہ فتح کر کے اس وقت تک کی تاریخ کے عظیم طرح سلطنت قائم کی 536 بی سی میں سائرس نے بابل کو زیر کر کے ان یہودیوں کو رہا کر دیا یہ لوگ اپنے بطن واپس لوٹے تاہم ایک بڑی کی آبادی یہی مقیم رہی لوٹنے والے یہودیوں نے ایران کے تخت یہودیہ سلطنت آسر نو قائم کی ایرانیوں نے مذہبی رواداری کے مظاہر کرتے ہوئے یہودیوں کو ان کی مذہبی معاملات میں آزاد چھوڑ دیا اسی وجہ سے سائرس کی یہودیت میں احترام کی نفس دیکھا جاتا ہے اس گھر کے بعد یہودیوں کے ہاں حضرت عزیر علیہ السلام 444 سے 4820 کا وزنہ سے ایک باست ہوئی آپ تاریخ بنی اسرائیل میں ایک ایک مجدد رہیادین کے ایک بہت بڑے رہیادین سنجھ جاتے تھے انہوں نے دورات کی پہلی پانچ کتابوں کو دوبارہ پسنیس کیا اور بنی اسرائیل کی دینی ایسرائیل کی تربیت کی اگر عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اپنی مزشتہ گناہوں پر اجتماعی توبہ کروائی بنی اسرائیل نے خداون کے حضور اپنی گناہوں کی معافی ترب کی یہ توبہ نامہ بائبل کی کتاب توبہ نامہ میں درد ہے عزیر علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت ان کی دور میں نحمیہ علیہ السلام نے کی آپ کو ایران کے بادشاہ ارتخ شستہ یا اردشیر اول نے یرسولم کا حاکم کرر کیا پہمبر خمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خدای قوانی نافذ کیے اور ان کی تربیت جاری رکھی اور اس دور میں بنی اسرائیل کو پھر سے عروج حاصل ہوا چونکہ اس دور میں یہودیوں نے اپنے گناہوں سے اجتماعی توبہ کی اس لیے اس دور میں اللہ تعالی نے بھی ان کی خاص مدد کی شاہ ایران کے ساتھ حامان نے یہودیوں کے قتل کی سادش کی کی سادش بھی کی لیکن خداون تعالی نے ان کی سادش ایران کی ملکہ اسطر کے ذریعے ناکام بنا دی اس واقعے کی تفصیلات بائبل کی کتاب اسطر میں نبیل ہے اس دور میں بنی اسرائیل کے ایک مشہور تبھمبر اس زمانے میں مذہبی حالات کا اندازہ اس دور میں مرتب ہونے والی بائبل کے کتاب امثال اور واسع ہو جاتا ہے جس کے مطابق ان کے ہاں اس دور میں رہبانیت رواد پا رہی تھی یرسلم کے آباد ہونے کے ساتھ یہ ہے کبھی مذہبی مناجات سے گھنجنے لگتا ایرانی حکومت کی تخت یہودی کی ریاست تقریبا 333 بیسی تک با اتمام قائم رہی لیکن اس کے بعد یونانی فاتح سکندر الیکزینڈریہ 323-356 بیسی انہیں فلسطین پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا یہ غلامی یہودیوں کی مذہبی حالات کو دوبارہ دکھارنے کا سبب بنیا یہ نام کے حضیر تسلق رہ کر انہیں نے جنانی تحرین کے اناثر کو خود ہی جزہ کر دیا تو 175 بیسی میں جنانی حکومت انتوکس چہارم ایک سو چونسٹ بیسی سے دو سو پندرہ بیسی تک تخمشین ہوا تو اس لیے تمتے قوت سے یہودی مذہب ہو دیوں پہلیی کی بہتنی کی توشش تھی جس کے غد انگل میں مقابی پہلی کی تھی مقابی بغاوائی انتوکس نے تو رات کی شریعت پر عمل کرنی کی پرپربندی لگا دی تھی اور یہودیوں کو ان کی مذہبی فرائض کی ادائیبی سے روخ دیا تھا حتی کہ گھر میں بھی تورات کا مقص کرنے والے کو سزائے موت تجبیز کر دی بیت المقدس کے حکل میں زبردست بوتر خواہے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کی پردش کریں اس یہودی مذہب کی تمام ظاہری رسوم و رواج نے ختم کر دی اس نے تمام یہودی قوانین منسوخ کر کے یونانی قوانین آئید کر دیئے انکار کرنے والے کو سخت سزائن دی جاتی تھی اسی وجہ سے یہودی قوم کا امیر طبقہ یونانی تحریک کو فرخ دینے لگتا مگر روایت پسند یہودی اس جور سے مخدوب نہ ہوئے اور ان میں ایک زبردست تحریک اوٹھی جو تاریخ میں مقابی تحریک کے نام سے مشہور ہے انتوکس کے جور کے خلاف یہ ایک زبردست رد عمل تھا اس تاریخ کے ذریعے اثر بڑی کشتخون کے بعد ایک سو چالیس بی سی میں انہوں نے کامیابی کے ساتھ ایک ازاد دینی ریاست جدہ قائم کر لی جو اچھتیس بی سی تک قائم رہی انہوں نے یرسلم پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا اور اہت الرسلمانی کو بتوں سے پاک کیا اور اس خوشی میں یہودیوں نے شاندار جشن منایا اس واقعے کی یاد میں اہل یہود آج بھی انوخ نامی تحوار مناتے ہیں کامیابیوں کی تحریک جس خوش و حمیت کے ساتھ اٹھی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور اس کے جانب زہر پرستی میں لے گئے خدا سے تعلق صرف عبادت تک رہ گیا تھا چھوٹے چھوٹے زہری احکام پر تو سخت اسے حمل کرتے لیکن لیگر اخلاقی ہدایت سے چشم پوشی کر لیتے جس کی صدا ایک بر پھر انہیں غلامی کی صورت میں لگی مشہور رومی فاتح پومپی نے 33 بیسی میں یہودی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تاہم اپنی حکومتی پالیسیم کے تیت اس نے فلسطین میں اپنی زیر سایہ ایک چھوٹی ریاست کام کر دی جو بلاکہ چالیس بیسی میں یہودی حرول کے قبضے میں آگئے اس نے ایک طرح مجھنی پیشان کی سکرسکی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور اسی طرح رومی تیدی کو فروخ لے کر رومی سلطنتی میں رفعہ داری کا مجارہ کر دی اس نے رام کے طے فلسطین میں دو حاکم ہوتے تھے ایک حاکم روم ہوتا تھا جو حکم کی انتظامات کو لکھتا تھا دوسرا حاکم یہودیوں کی طرح سے ہوتا تھا جس پر مذہبی امور کی ذمہ داری ہوتی تھی اس اختلاعات کے بدولت یہودی پوری طرح رومی اور یونانی تحریب سے متاثر ہو چکے تھے اس زمانے میں یہودیوں کی اخلاقی حالت کا اندازہ اس سے لگائے جا سکتا ہے کہ حرول انڈنی پاس 20 سے 49 بی سی جس اک شمالی فلسطین کے علاقے گلیل اور مشرقی اردن کا حاکم تھا اس نے اپنی سوتینی بیٹی کے رکھ سے متاثر ہو کر اس کی فرمائنس پر سینہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا